اگر آپ اس سیریز کو سٹارٹنگ سے فالو کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ یہ اس ٹیلیک اینیسی سیریز کا تھرڈ پارٹ ہے اور آج ہم بات کریں گے ٹیلیک اینیسیز کے اوپر سائنس کے بارے میں کہ سائنس کیا کہتی ہے کیا کیا تھیوریز ہیں صحیح ہے یا گلت ہیں کہاں تک پوسیبیلیٹیز ہیں اور کہاں تک نہیں ہیں اور بھی بہت کچھ ٹیلیک اینیسیز یا مائنڈ پاور لور ہو تو ابھی سبسکرائب کر لو کیونکہ یہ سیریز آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک بھی ویڈیو مس مت کرنا ان چیزوں کی جانکاری کوئی پورے صحیح طریقے سے دیتا نہیں ہے تو اس سیریز کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ایک ایک چیز آپ کے مائنڈ میں میں اتنی کلیریٹی کے ساتھ کلیر کر دوں کہ آپ کو دوبارہ کبھی ٹیلیک اینیسیز سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ پر کبھی کچھ سرچ کرنا ہی نہ پڑے بہت سے لوگوں کے مند میں سوال ہے کہ ٹیلیک اینیسیز کا ریال ایویڈنس دو کہ سائنس اس پر کیا کہتی ہے ہاں یہ صحیح بھی ہے آپ کسی چیز کا پروف مانگ رہے ہو تو اچھی بات ہے کیونکہ بنا صحیح غلط کو جانے آپ ایسے ہی کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتے تو اس ویڈیو کو سکپ بلکل مت کرنا کیونکہ ایک ایک چیز میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے سو لیٹس بگن پہلی بات کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلیک اینیسیز والے آپ کی پیمنٹ نہیں ہو رہی تو آپ مجھے انسٹاگرام یا اس نمبر پر واتس اپ کے ذریعے کانٹیکٹ کریں آپ کو سلویشن ملے گا دوسری چیز اگر آپ تھرڈ آئی ایکٹیویشن یا ان سبھی چیزوں میں جو آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہیں کچھ بھی گھر بیٹھے سیکھنا چاہتے ہو تو کال کر کے ابھی آن لائن ٹریننگ پروگرام کو جوائن کرو تو ٹیلیک اینیسیز پر آتے ہیں سائنس کے ایکارڈنگ انسانی دماغ بہت مسٹیریس ہے ہنڈرڈ بلین نیورانس ہمارے چلنے بات کرنے سوچنے کچھ نیا بنانے اور بھی بہت کچھ بڑی شمتاؤں کے لیے ذمہ وار ہیں انسان اپنے باؤنڈریز کو توڑ سکتا ہے اپنے اندر نیو سکلز کو ڈیولپ کر کے لیکن سائنس کہتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے تھالس کی پاور سے موو کرا دینا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں اور سائنس صرف اور صرف پروف کے اوپر بیلیو کرتا ہے اور ان کے اکارڈنگ جو پہلے سٹڈی آئی تھی وہ کہتی تھی کہ جو فیوچر میں ہیومن آئیں گے وہ یہ کر پائیں گے لیکن ابھی سٹڈی ذرا چینج ہو گئی ہے سائنس پر اس لیے وشواش کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آئے دن یہ سٹڈیز کو چینج کر دیتے ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ نیچر میں ایسا کوئی بھی ایولیوشن یا ہیومن میں ایسا کوئی بھی جینٹیک چینج نہیں آنے والا جس سے یہ چیز فیوچر میں بھی پوسیبل ہو پائے کیونکہ یہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی موومنٹ کے لیے کسی فورس کا لگنا ضروری ہے اور ہمارے پاس ابھی مینلی دو فورسیس ہیں گریویٹیشنل فورس اور الیکٹر مینگنیٹیزم نیوکلئر فورسیس بھی موجود ہیں لیکن وہ کافی ویک ہے ایک اور تھیوری میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ ابھی پانچ دس سیکنڈ کے لیے ایک پرپل کلر کا ٹائگر ایمیجن کیجئے اگر آپ نے کر لیا تو مطلب آپ نے ابھی ابھی ٹیلیک انائسز کیا ہاں بالکل کیسے میں بتاتا ہوں آپ نے پرپل ٹائگر ایمیجن کیا اصل میں وہ کیا ہے ایک وچار ہے اصل میں وچار ہے کہ آپ کے برین میں الیکٹریکل ایمپلسس کی ایک سیریز ہے اور نیورو ٹرانس میٹرز کی آواز جائی ہے اب نیورو ٹرانس میٹرز کیا ہے نیورو ٹرانس میٹرز مولیکیولز انو ہیں اور سبھی پدار یعنی میٹر کی طرح ان کے پاس بھی گریویٹی ہے اب گریویٹی کیا ہے گریویٹی وہ فورس ہے جس کا سارے میٹرز پر پربھا پڑتا ہے اور ایوری بیٹ آف میٹر گریویٹیشنلی پربھاویت ہوتا ہے دوسرے بیٹ آف میٹر سے اور وہ بیٹ آف میٹر بھی پربھاویت ہوتا ہے کسی اگلے بیٹ آف میٹر سے تو جب آپ نے پرپل ٹائگر کے بارے میں سوچا تو دماغ میں نیورو ٹرانس میٹرز کی موومنٹ ہوئی جس کی وجہ سے گریوٹا کرشن میں ایک بہت ہی سمال حد سے زیادہ چھوٹا پوزیٹیو ڈیزرپشن یعنی بریک ڈاؤن اور اس بہت ہی چھوٹے سے ڈیزرپشن سے پورے بھرمانڈ کے ہر ایک پرمانو کی ستھیتی میں ایک بہت ہی حد سے زیادہ چھوٹا پریورت نام نے ابھی کیا اب آپ کہو گے کہ صرف ایک سنگل تھارڈ یونیورس کے ہر ایک ایٹم کی پوزیشن چینج کر سکتا ہے تو اس کا انصر ہے ہاں جیہاں بلکل یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے آپ چاہو دے کہیں بھی چیک کر لینا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپیڈ آف گریوٹی انسٹنٹینیوز ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ سپیڈ آف لائٹ کی ایکول ہے لیکن لاسٹ یہ ہے کہ گریوٹی ہے تو ریال نا ہر ایک پیس آف میٹر ایفیکٹ کرتا ہے ہر ایک دوسرے پیس آف میٹر کو تو آپ کے تھوٹ میں ہوئی چھوٹی سی موومنٹ آپ کی گریوٹیشن فیلڈ میں بہت ہی چھوٹا سا چینج کرتی ہے ساتھ ہی پورے یونیورس کے ایٹم میں بہت ہی چھوٹا سا چینج اسی وقت گھٹیت ہو جاتا ہے تو اس سب کا انصر یہ نکلتا ہے کہ ٹیلی کہنا ہے اس اس گریوٹی کے مادہم سے ریال ہے اور آپ اس کی پاور کو اپنے دماغ میں ہولڈ کرتے ہیں آپ ایونجر یا ایکس مین جیسی بڑی بڑی بلڈنگ نہیں اٹھا سکتے بلکہ ان سے زیادہ کر سکتے ہو کیونکہ ہر ایک وچار ایک لہر پیدا کر رہا ہے جو کہیں نہ کہیں ایک ہو رہی ہے تو اپنے وچاروں پر نظر رکھیں سنبھال کے رکھیں کیونکہ یہ برمان آپ کو سن رہا ہے تو یار بریف میں بولوں تو ٹیلی کہنا اس اس کا سائنس کے پاس ابھی تک کوئی ریال ایویڈنس نہیں ہے لیکن ریسرچز آئے دن چلتی رہتی ہیں اور جس چیز کے ریسرچ چلتی رہتی ہے وہ آج نہیں تو کل پرووڈ ہو ہی جاتی ہے آج تک سب کچھ ایسے ہی تو پرووڈ ہوا ہے یار سائنس کے پاس سب کچھ پہلے دن سے ہی تھوڑی آ گیا تھا سائنس کے اکارڈنگ سب کچھ پہلے فیک ہی تھا اور دھیرے دھیرے جیسے جیسے ان کی ریسرچز آگے بڑھتی گئی کلیریٹی ان لوگوں کو ملتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہمارے سامنے سیون چکرہ فائیو ایلیمنٹ اور ہاں فوٹوگرافی انرجیز پتہ نہیں کیا کہ انگینت چیزیں ریال ہو گئی ہیں تو ٹیلیک انیسز کو آپ ریال ہی مان کے چلو اور اگر ویڈیو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو ضرور آپ انٹرسٹڈ ہو تو لائک کیے بنا مت جانا اور بھی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی ٹیلیک انیسز میں بہت ہیلپ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایک بہت پروفیشنل ٹیم کے دورہ بہت ریسرچ کرنے کے بعد اور ہیومن مائنڈ کی یہ پاورز کس طرح سے کام کرتی ہیں اس کا ڈیپ انیلیسز کر کے اور کافی سارے لوگوں پر ٹیسٹنگ کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک اپلیکیشن ڈیولپ کیا ہے جو کہ آپ کو ایک دو مہینے کے اندر ٹیلیک انیسز ڈیفینیٹلی کروا دے گا اگر آپ کی مائنڈ پاور پہلے سے سٹرونگ ہو تو آپ اس سے بھی جلدی کر سکتے ہو اس ایپ میں آپ کو تین لیول بگنر، انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانسٹ دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کو ایک چھوٹے سے پیپر سے لے کے بھاری اور بڑی چیزیں ہلا پانے تک ٹرین کریں گے لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے تو ہمارا مائنڈ نیورانس اور ترنگوں کا ایک جال ہے کافی سارے نیورانس جو سٹ ہیں یا کہہ لو ابھی آپ کے اندر ڈی ایکٹیویٹڈ ہیں اس ایپ میں دیئے ہوئے برین ویوز آپ کے ان نیورانس پر سیفلی بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اثر کرتے ہیں اور انہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے دماغ کی کچھ ترنگیں جو ٹیلیک اینائسز کے لیے ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے انہیں نیانترن کر کے صحیح وی میں فلو کروانا ان برین ویوز کا کام ہے اس کے علاوہ ایپ میں کافی ایڈوانس میتھرز اور کافی ترنگی ٹیلیک اینائسز ٹریننگ ہے جو کی نورملی آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی ایج گروپ کی بات کریں تو یہ ایپ ہر ایک ایج گروپ کے لیے ڈیزائنڈ ہے آپ کی کوئی بھی ایج ہو آپ انہیں سن سکتے ہیں آٹھ سال سے نیچے والے نہ سنیں ایپ آپ کو گوگل پلے سٹور پر ٹیلیک ایسز ٹریننگ ایپ کر کے سرچ کروگے تو مل جائے گا ادروائز ڈسکرپشن میں بھی لنک ایویلیبل ہے اس ایپ کی کاؤسٹ کی بات کریں تو اس کے بینفیٹس کے آگے بہت ہی کم ہے پہلے اس کی کاؤسٹ فائیو ہنڈرڈ انڈین روپیز تہہ ہوئی تھی لیکن یہ ایپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایویلیبل ہو پائے اس لیے ابھی لاسٹ کاؤسٹ ٹو ہنڈرڈ انڈین روپیز تہہ کی گئی ہے ہم چاہتے تو اس ایپ کو فری میں بھی ایویلیبل کروا سکتے تھے کیونکہ نالج کے کوئی چارجس نہیں ہوتے یہاں یوٹیوب پر بھی آپ سبی کو نالج کے کوئی چارجس نہیں ہیں لیکن ایپ میں جو میوزک ہے وہ میوزک کافی ساری انویسٹمنٹ کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے جس میں بہت سالوں کی محنت لگتی ہے اگر ایپ سے ریلیٹڈ آپ کی کچھ بھی کوئیریز ہوں کہیں آپ کو ٹیلی کے نیسٹ ٹریننگ کرنے میں دکت آئے تو آپ انسٹاگرام اکاؤنٹ جو کی برین انڈرسکور بلاسٹ ڈیول لائن ہے آپ اس پر پوچھ سکتے ہو اور کومنٹ میں بتا کے جانا کہ آپ ایپ کب سے ڈاؤنلوڈ کرنے والے ہو اور ایپ یوز کرنے کے بعد اپنے ڈیولی ایکسپیئنسز اور چینجز کومنٹ میں شیئر کرنا مد بھولنا